اس ٹیوی نوز دیکھ رہے ہیں آپ آج کی پرمک خبروں کے ساتھ میں ہوں انسار الحق پہلے سرخیاں پروی چمپارن میں تھمنے کا نام نہیں لے رہی چوری ڈھکائتے ونگ لوٹ کی گھٹنائیں زلے میں ایک بار پھر اس بی آئی کے ایک سی ایس پی کے اندر سے پچاس ہزار کی لوٹ پس میں چمپارن زلے کے بیتیا استیت ایک اسپتال سے ہوئی بچہ چوری کے ماملے کا ہوا ادھ بھیدن بچہ چور مہلا سگولی اسٹیسن سے ہوئی گرفتار اپھرت شیشو کو نیجی کلینک سے کیا گیا برامت لوگ سبا چناؤں کے دن نزدیک آتے ہی دیش بھر کے نیتا آئے حرکت میں موتیہاری میں سانسد نے لگایا مندر میں جھاڑو بی جے پی کے اندر نیتا بھی ہوئے شامل پی ایم کے آگمن کو لے کر بھاسپا کاج کرتاؤں نے تیاریوں کو لے کر کی بیٹھک بیٹھک میں موجود رہے بھاسپا نیتا اور کاج کرتا پوری چمپارن میں بیوہسائیک پرتسٹھانوں پر ہو رہی لگتار چوری کی گھٹناوں سے شہر کے بیوہسائیوں میں آکروش کالا پٹی لگا کر بیوہسائیک کرتے ہوئے جتایا ویروت نرگٹیاں گنج میں روٹری کلپ کا ایک کاج کرم ہوا ہے جت کاج کرم میں روٹری کلپ کے ڈی جی و پرثم مہلا ہوئے شامل پوری چمپارن میں چوری ڈکیتی اور لوٹ کی گھٹنائیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں خبر کے مطابق زلے کے ایک سی ایس پی سے پچاس ہزار روپیے کی لوٹ ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو بائک پر سوار چار اپرادیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ملی جانکاری کے نصار زلے کے فنہارہ تھانہ شتر کے رتنوہ مدبنی چوک پر سنچالت ایس بی آئی سی ایس پی کندر پر دو بائک پر سوار چار اپرادیوں نے ہتھیار کے دم پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے گھٹنا کے سنبند میں بتایا جا رہا ہے کہ بودھوار کے صبح قریب 11 بجے دو بائک پر سوار چار کی سنکھیا میں آئے اپرادی پہلے گرانک بن کر سی ایس پی میں پرویش کیا پھر اچانک بندوق کی نوخ پر کیس کاؤنٹر پر بیٹھے مونیلال پاسوان کو قبضے میں لے کر وہاں دراز میں رکھے پچاس سے ساٹھ ہزار روپیے لوٹ کر فرار ہو گئے مونیلال نے بتایا ہے کہ وہاں اور دنوں کی طرح بودھوار کو قریب 10 بجے سی ایس پی میں آیا تھا آنے کے ساتھ دو گراہک کو پیسہ دیا تھا تب ہی چار کی سنکھیا میں یوکہ آئے اور پوچھا کی پیسہ مل جائے گا اس کے بعد وہ ہتھیار نکال کر تان دیا اور کاؤنٹر میں رکھے پیسہ نکال کر وہاں سے فرار ہو گیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر فنہارہ تھانہ دھیچ سدیر کمار پہنچ کر ماملے کی جانت شروع کر دیئے وہیں سی ایس پی میں لگے سی سی ٹی وی سے اپرادیوں کی پہچان کی جا رہی ہے تھانہ دھیچ نے کہا کہ جلد ہی اپرادیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ہم نے اسٹاپ ہے بینکہ کاؤں کو اسٹاپ تھا بھی ہم ابھی اکیلے ہیں اسمہ کون تھا اسمہ ہمیں تھا اکیلے تھا کتنے آدمی سے آیا تھا جو لوگ کنے آدمی سے آیا تھا کون گاڑی سے تھا آپ آجی آپ آجی تھا مو بندگا کیا تھا مو بانا مو بندگا تھا کیا بولا ہے بولا کہ پیسہ نکالنا آیا تھا ہم کو بڑے کہا ٹھیک ہے پیسہ نکال جائے گا اس کے بعد ادھان سا کے اندھر گھوش گیا اور بندگ دیکھانے لگا اور جو پیسہ تھا کتنا پیسہ نکالا ہے پچھا سارے لے گیا پشمی چمپارنزلے کے بیتیا اسطیت جی ایم سی ایچ میں ہوئی بچہ چوری کے ماملے کا اودھے دن ہو گیا ہے بچہ چوری کرنے والی محلہ سگولی اسٹیسن سے گرفتار کر لی گئی ہے وہیں اپرہت شیشو کو سگولی کے ایک نیجی اسپتال سے برامت کر لیا گیا ہے معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب پروی چمپارنزلے کے سگولی اسطیت ایک نیجی کلینک میں اپرہت بچے کو علاج کے دوران پولیس نے برامت کرتے ہوئے شاتر محلہ چور کو سگولی اسٹیسن سے دھرد بوچا اور طلب ہے کہ پچھلے دنوں جی ایم سی ایج بیتیا سے دو دن کے نوجات شیشو کی چوری کر لی گئی تھی یا پوری باردار سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تھی جس کے بعد اسپتال سے لے کر پولیس محکمے میں ہڑکم مچا ہوا تھا سی سی ٹی وی فوٹیز کے آدھار پر بیتیا پولیس نے شاتر محلہ چور کو گرفتار کرنے کے لیے ہر سنبھاویت ٹھکانوں پر تاور توڑ چھاپے ماری کر رہی تھی جی ایم سی ایج بیتیا میں پدستہ پیت اپر تھانہ دیک سودھانشو سیخر سنگھ نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیز کے آدھار پر پولیس نے سب سے پہلے محلہ چور کو اس کے گھر مجھولیا تھانہ شتر استیت گرچڑوہ جا کر خوز خبر لی مہا پتہ لگا کہ وہ سگولی میں ہے توریت کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے نوجات شیشو کو سگولی استیت ایک نیزی کلینک سے برامت کر لیا تثہ مہلہ چور کو سگولی اسٹیسن پر سے بھاگنے کے کرم میں دھر دبوچا ادھر نوجات شیشو کے برامت ہو جانے سے پریجنوں میں حرس ہے تثہ اسپتال اور پولیس محکمہ چین کی سانس لے رہا ہے پھلال پولیس مہلہ چور سے آوستیک پوچھتاز کر رہی ہے اس بچھ ہم آپ کو بتا دیں کہ اکت نوجات نوتن تھانا شتر نیوانسی مراد علی کا پتر ہے لوگ سوا چناؤں کے دن نزدیک آتے ہی دیش بھر کے نیتہ حرکت میں آگئے ہیں اور سبھی اپنے اپنے طریقے سے مداتاؤں کو رزانے کی کوشش میں لگے ہیں اس کڑی میں بائیس جنوری کو رام مندر پران پرتشتہ کے پہلے پردھان منطری نریندر موڈی کے آوان پر چودہ جنوری سے سبھی مٹھ مندروں کی صاف صفائی امیان چلایا جا رہا ہے جس کا اثر موتیہاری میں بھی دیکھا جا رہا ہے موتیہاری میں پروکندری منطری ساستانیے سانسد رادہ مہن سنگھ اپنے کاج کرتاؤں کے ساتھ مندر میں ساپ صفائی کرنے پہنچے جہاں انہوں نے مندر کی ساپ صفائی کیا موقع پر سانسد رادہ مہن سنگھ نے میڈیا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منطری کے آوان پر پوری دیش میں چودہ جنوری سے ساپ صفائی امیان چلایا جا رہا ہے جہاں پارٹی کے کاج کرتا اور آم جن کے سہیوک سے صفائی ہو رہی ہے پردھان منطری نریندر مودی کے سگولی استطر چھپرا بحاس میں آگمن کو لے کر بھاجپا کاج کرتاؤں کی ایک بیٹھک سانسد پرتینیدی مننو بابو کشوہا کی ادھاکستہ میں سنوریاں سرپنچ نرےش پٹیل کے نیواز اسثان پر سمپن ہوئی بیٹھک میں سانسد پرتینیدی مننو بابو کشوہا نے کہا کہ آگامی 27 جنوری کو پردھان منطری کا سگولی استطر چھپرا بحاس میں کاج کرم ہونے والا ہے جس کو لے کر سبھی بھاجپا کاج کرتاں گھر گھر جا کر لوگوں کو صفحہ میں چلنے کے لیے پریڈت کر رہے ہیں موقع پر سرپنچ سا بھاجپا اپادھیکش نرےش پٹیل نے کہا کہ پنہ پرمک کی بیٹھک پردھان منطری کے سگولی استطر چھپرا بحاس میں آگمن کو لے کر ہوئی ہے جس میں پنہ پرمک پنچائر پرمک اور بُتھ استر کے بھاجپا کاج کرتاں شامیل ہوئے ہیں بیٹھک میں پورندہ سراجو مہتو پروی منڈل اپادھیاکش بریجیش کمار گشوہا آدھی موجود تھے اگامی ہمارے ماندیم موڈی جی کے کاشکر ہونے والا ہے اور 22 جنوری کو جو پراند پرسکر ہونے والا ہے یوزہ جی نے اس کے نیمی تو ہم لوگ بیٹھک بولا ہے سکتی چندر بیٹھک ہے 22 تاریخوں کو کئی سے کاشکر ہم کرنا ہے ہر مرک مندیر میں جا کر ہم لوگ پراند پرسکر کے دن ماندیم موڈی جی کے ہم لوگ لائپ پرسارم دیکھیں گے اور وہاں پر بھندارہ کر آئے آشتیجام کر آئے جو سکش میں ہنمارہ رہنے کر آئے یا پرسار بیٹھن کر آئے کیونکہ پانچ سو برسوں کے اتھک پریاس کے بعد ہمارے رام لالا بلیلوان ہونے والا ہے اس اپلکش میں ہم لوگ ہر گھر سے سام کو پانچ بجے سے ہم لوگ کم کم پانچ دیپک جلا ہوئے دیپاولی منا ہوئے خوشیہ منا ہوئے پانا پرموک کا میٹنگ ہے اور رام ماندل کا اوڑ گھاٹن کا لے کر پانچ دیپ ہر گھر جلا نہ اور ستائیس کو ڈیٹ تاؤن چھپرہ بہاس میں موڈی جو کانا تھا اسی کے لئے ہم لوگ کا بیٹھک پانا پرموک کا ہوا ہے پوری چمپارن میں بیوہ سائک پرتشتھانوں پر ہو رہی لگتار چوری کی گھٹناوں سے شہر کے بیوہ سائیوں میں آکروش کا ماحول ہے اس اندر میں موتیہاری چیمبر آف کامرس کی پہل پر سبھی بیوہ سائک سنگٹنوں کی بلوہ میں ایک بیٹھک سمپن ہوئی جس میں نیرنے لیا گیا کہ اس کے خلاف چرنبد آندولن کیا جائے گا اس سلسلے میں شہری چھتر کے سبھی بیوہ سائیوں نے آج کالا پٹی لگا کر ویروہ جتاتے ہوئے اپنا بیوہ سائک کیا اور پلیس پرشانسن سے مانگ کی کہ ابیلمب اس گھٹنا کا ادھے دن کر سامان کی برامتگی کی جائے کالی پٹی لگا کر بیوہ سائک کر بیروہ پردرشن میں موٹیہاری چیمبر آف کامرس بلوہ بیوہ سائک سنگ سوڑنکار سنگ جانپل بیوہ سائک سنگ ڈرگسٹ اینڈ کیمسٹ ایسوسییشن پلائیوڈ ایسوسییشن آل انڈیا موبائل سنگٹھن اس کے علاوے شہر کے ان سنگٹھن شامل رہے گوہر طلب ہے کہ ویگت کچھ دنوں سے لگاتار موٹیہاری شہر سہیت ان جگہوں پر چوری لوٹ آدھی کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں جس میں دو دن پوروہ موٹیہاری کے بلوہ باجار اسططح راج جویلرز اور ہافی جویلرز میں بھیشن چوڑی کی گھٹنا گھٹی تھی نرگٹی آگنج کے ایک نیزی ہوتل میں روٹری کلپ کے دوارہ ایک کاجکم کا ایوزن کیا گیا کاجکم میں روٹری کلپ کے ڈی جی شیو پرکاس بگیڑیا و پرثم مہلا روٹیریان رنجنا بگیڑیا شامیل ہوئیں جنہیں کلپ کے ادھیکش ویبیک کمار آسیس نے انگوستر و بوکے دے کر سممانت کیا اپنے سمبودھن میں ڈی جی نے کہا کہ وہ وارسک نرکشن کے کرم میں نرگٹی آگنج آئے ہوئے ہیں روٹری کلپ بشو کا ایک ماتر سماجک سنستہ ہے جو اپنے سلسیوں کو سماجک کارجوں کے ساتھ پریہورن چکت سکیے شیطر اون سیکشنک شیطروں میں کاج کرنے کے لیے پروچ ساہیت کرتا ہے وہیں کلپ کے پرو ادھیکش ورما پرساد نے بتایا کہ ہمارے ڈی جی بگیڑیا کے پریاس سے اس پرخند کے دو بچے انگد اور منش کے دل میں ہوئے چھیت کا آپریشن نسلک کرائے گیا کاجکم کے پسچات بنولیہ پنچائت کے دلیت بستیم بیٹکر نگر کے بچوں میں ٹوپی اور بسکٹ کا وطرن کیا کیا جو بھی میمبر موجود ہیں اس میں میمبر کی بڑھوتری ہو کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہیں اسکول میں سکھچا کے چھتر میں ہو میڈیکل کے چھتر میں ہو یا کوئی بھی بیپار کے چھتر میں ہے اس میں مدد کرنی ہے پلس ساتھ ساتھ اور ہمیں روٹی کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور سبی گتی ویڈیو کو کوئی جانکاری لے کے سب اسکولیٹر میں فیلال اتنا ہی تمام خبروں اور ریمیٹس کے لیے جوڑے رہی ہیں سٹیوی نوز کے ساتھ